اسلام علیکم میں ہماری انجاوید ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنی یوٹیوب چینل کوکنگ ویڈ میں ہماری انجاوید میں آج میں بنا رہی ہوں آلو ٹکی کچھ لوگ اسے آلو کے کباب بھی کہتے ہیں بہت سمپل اور جھرپڑ طریقے سے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آلو بوائل کریں گے میرے پاس یہاں پر پانچ بڑے سائز کے آلو ہیں جن کو اچھی طرح سے دھو کے ساف کر لیا ہے اب میں اس میں اتنا پانی شامل کروں گی جس سے میرے آلو گل جائے پانی شامل کرنے کے بعد اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں آدھا چمچ نمک اس سے ہمارا بوائلنگ ٹائم کم ہو جاتا ہے اور آلو جلدی بوائل ہوتا ہے بیچ بیچ میں جگ کرتے رہے گا تک کہ آلو کا پانی سوک نہ جائے اور پھر نیچ سے آلو جل جائیں گے کوئی بھی نوکدار چیز لے لیں چھوڑی کانٹا یا پھر ٹوٹپک اگر آرام سے اندر چلے جائیں اس کا مطلب ہے کہ آلو آپ کے گل چکے ہیں بس جی میرے آلو گل گئے ہیں اب ان کو تھوڑا سر چھنڈا کرتے ہیں تاکہ اس کو پیل کر سکیں آلو میں نے پیل کر لیا ہے اب ساتھ ہی میرے پاس ہے یہاں پر ایک بڑی پیاز جس کو میں نے پاریک چوپ کر لیا ہے کوارٹر گرڈی ہرہ دھنیا اور ایک ہری میرچ اپشنل ہے آپ کی مرضی ڈالیں یا نہ ڈالیں مسالوں میں میرے پاس ہے ون ٹی سپون سفیز زیرہ نمک اور لال میرچ گوٹی ہوئی ہسپیزائی کا استعمال ہوگا لال میرچ پاورڈر یہ بھی ہسپیزائی کا استعمال کیجئے گا ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون چکن پاورڈر نمک حساب سے ڈالیے گا کیونکہ چاٹ مسالہ اور چکن پاورڈر میں آلیڈی نمک ہے لیمن جوز تین سے چاٹ ٹیبل سپون آپ تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں دو انڈے اور تیل تلنے کے لیے اور سب سے پہلے تو میں آلو کو میش کر رہی ہوں آلو میش ہو گئے تو اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں پیاس ہری میرچ اور دھنیا ہری میرچ اپشنل ہے بہت سے اگر آپ باریک باریک چاپ کر کے ڈالیں تو اسائی کا بہت دیتی ہے چکن پاورڈر چاٹ مسالہ لال میچ پاورڈر لال میچ کٹی ہوئی نمک سفیر زیرہ میں تھوڑا سی سپائسی اور چٹ پڑڈر بنا رہی ہوں اس لیے لیمن جوز تھوڑا سا زیادہ شامل کیا ہے اب اس کو کر لیتے ہیں اچھی طرح سے مکس اگر آپ کے ہاتھوں میں جلن ہوتی ہو تو آپ گلوس پہنگے کیجئے گا منعہ مسالہ بہت ہاتھ جلائے گا جی تو ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب بناتے ہیں اس کی چھوٹے چھوٹے بالز تو جی پہلے میں بالز سارے اس لیے بنا رہی ہوں کہ اس سے آپ کے پرفیکٹ ایک سائز کے کباب بنیں گے کوئی چھوٹا بڑا موٹا پتلا نہیں بنے گا ایک سائز کے بالز بنانے سے ہمارے کباب بھی بلکل ایک سائز کے بنیں گے بالز سارے ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کے بناتے ہیں کباب شکریہ کواب سائر ریڈی ہو گئے ہیں اب یہاں پر میں دو انڈے لیے ہیں ان کو پھینٹ لیا اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے انڈے میں ڈپ کر کے گرم تیل میں فرائے کریں گے اب اس کو پلٹ دیتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آگیا ہے ماشاء اللہ سے پرفیکٹ بس اب ہم ایسے نکال رہی ہوں چلے جی تھوڑے سی اور فرائے کر لیتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بات اگر آپ کو پوچھ نہیں ہو تو آپ مجھ سے کامل کو پوچھ سکتے ہیں بہت ہی متدار ہماری آلو ٹک کی تیار ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایسا اللہ تو ہماری آلو ٹرائے کید